یہ آپ کا بھائی یہ چیک کرو ماشا اللہ سے بچے ہی بچے ان کی آپ آج چیک کرو یہ سارے کی سارے بچے ہاتھ میں آگئے ایسا لگ رہے چکوروں کا سکول ہے بھائی قومی طرح نہ بڑھ رہا ہے سارے مل گئے ماشا اللہ ہائٹ کلر کی مور یہ چیک کرو آپ ارے ماشا اللہ ماشا اللہ بھائی فل پانی میں تیرا کی چلی ہے مور کی بھائی آپ یہ چیک کریں بد تک کیسے سویمنگ کر رہی ہیں مزل سے السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آپ لوگ کو یہ جگہ دیکھ کے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کے بھائی اور اسامہ بھائی نے کی تھی یہاں پر آسٹرش کی رائیڈنگ وہ بھی پاکستان میں بہنی بار تو بھائی ہمارے فارم کے جو آنر تھی وہ اتنے زیادہ خوش ہوگا ہے کیسے آپ بتاؤ چھتر مرنیوں نے انڈے دینا بند کر دیئے تھے مطلب میں جس پہ چڑھوں گا وہ انڈے دینے لگ جائے گا یار شترو بھائی تم سے نہ میں نراز ہوں تم نہ میری بات نہیں مان رہے میں نے تمہیں پشلی بار کہا تھا مجھے انڈے چاہیے تمہارے انڈوں کا مجھے آملیٹ بہنا کر کھانا ہے لیکن تم نے مجھے انڈے دیئے ہی نہیں یار اسامہ بھائی میری بات ہی نہیں مانتا یہ یہ تو آپ کی مدد کر رہے ہیں انڈے دے رہے ہیں شترو بھائی ایک کام کرنا تم نے انڈے چھپڑ میں دے دینا میں تمہیں دو ہزار روپے دوں گا صحیح ایسے استاد ایک بات ہے یہاں چیک کرو اتنے سارے شتر مرگ ہیں یار ایک دو انڈے دے دو اینڈوں کا آملیٹ بنا کے کھانا ہے میری خواہش ہے بچپن کی بیٹھنے کا دل کر رہا ہے اب یہ کام کرتے ہیں ہم بھائی کے بھائی کے بیشتے ہیں شتر مرگ خریدتے ہیں شتر مرگ پہ ریڈنگ کر کے جائیں گے مطلب بیگم بولے گی نا ہاں اسامہ دہی لے گا راجہ تو آپ شتر مرگ پہ جانا دہی لے گا راجہ نا بے اسامہ بھائی انڈا دے دیا اب یہ انڈے دیا تیرے سارے اب یہ انڈے گرین کلر کے ہوتے ہیں بے یہ تو پوٹی ہے یار میں سمجھا انڈا دے دیا بے تم نے میرے ساتھ پرینک کر دیا پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ آپ کو دکھانے والے ہیں بہت ہی پیارے پرندے آپ نے اتنے پیارے پرندے ایک ساتھ اتنے سارے کبھی دیکھے ہی نہیں ہوں گے یار اسامہ بھائی آسٹیچ کے درمیان مٹھو کا جوڑا بھی ہے یار یہ دیکھو مٹھو میل مٹھو فی میل کیا بات ہے یار بھائی اب سین ہے موروں کو پکڑنے کا اور مورے یہاں پر گھوم رہی ہیں آزاد یہ چیک کریں ساری کی سارے مورے ہیں اور بھائی یہ کسی مور ہے مور نہیں ہے یہ بات ہے یار ایسی باتتک تو میں نے فرس ٹائم دیکھی ہے یہ کونسی باتتک ہے بھائی یہ انڈے ہوئے بیٹی ہوئے گے یار یہ زبا کروا دینے مزا آئے گا مطلب اس کو دیکھ کے مطلب آپ کے بھائی کے موں میں پانی آ رہا ہے اب یہ کونے ہوئے ابے کتہ ابے کتے بھتے کیا پالے میں تم نے بھائی بھائی آپ یہ چیک کریں ساری کی ساری مور آزاد ہیں اس کو لے کے جانا ہے پول کے انتر ہے بھائی صاحب یہ تو بڑی تیز ہے یہ آپ کا بھائی ابے بھائی 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 ابے بھائی 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 اب آپ کو ایک ایسا خطرناک منظر دکھانے والے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا یہ سارے کے سارے ہیں چکور کے بچے وہ بھی آنچ ہزار بچے ایک ساتھ او بھائی ساپ ارے بھائی یہ چیک کرو ما شاللہ سے بچے ہی بچے ان کی اب آج چیک کرو یار ابھی آپ یہ چیک کرو آپ کا بھائی مٹی بھر کیسے اٹھا رہے بچے کو بھائی آپ جس جببے میں بھی چیک کروگا بچے بھرے میں کچا کچ یہ چیک کرو یہ چیک کرو ابھی بھائی یہ پورا گچہ بنا گی لیا اسامہ بھائی کیا ملتے ہو ایسا منظر دیکھا ہے کبھی آپ نے پہلے ما شاللہ ما شاللہ بھائی یہ چوزے سے بھی چھوٹے ہیں جو مرگی کے چوزے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں یہ آپ چیک کریں گے آپ کے بھائی کا ہاتھ ہے یہ سارے کے سارے بچے ہاتھ میں آگئے ارے ما شاللہ یار اسامہ بھائی سوچو یہ جب بچے بڑے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا اب پانچ ہزار بچے ایک ساتھ چکور کے بڑے ہوں گے اور چکور کے ایک جوڑا کتنے کا ہوتا ہے ویسے چکور کا ایک جوڑا ساڑھے چار سے پانچ ہزار когда ساڑھے چار سے پانچ ہزار روپے اچہ بھائی آپ یہ چیک کریں یہ دو چوزے نا یہ بڑے ہو کے بنیں گے ساڑھے چار سے پانچ ہزار روپے ہیں اب آپ چیک کریں کتنی زیادہ انویسمنٹ ہے آگے یہ چیک کرو بھائی چکور کی پوری دنیا ہے اورے بھائی ایسا لگ رہا ہے چکوروں کا سکول ہے بھائی قومی طرح نہ پڑھ رہا ہے سارے ملکے بھائی ہمارا پلان تو یہ تھا کہ ساری کے ساری مور لے کے جائیں سویمنگ پول کے اندر اور سب کے ساتھ نہا ہے لیکن مسئلہ یہ ابے ابے پکڑ لی ابے استاد ابے استاد کیا بات ہے ابے یہ تو بہت بڑی مور ہے یار ما شاہ اللہ وائٹ کلر کی مور یہ چیک کرو آپ یا رہے ماشا اللہ یا مور تو پکڑ میں بانے پر رہی ضرور طرف گھر gehtψے گھر کے اندر ازاخڑ کو گیڑ لو آرام سے استاد خاموشی سے خاموشی سے دو مورے آ چکے ہاتھ میں یہ جنگلی مورے بڑی مشکل سے گھرے میں آ رہی تھی یہ چیک کرو دو مورے آ گئی آرام سے پکڑ لو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے دو مورے پکڑ لی فائن لی ویسے ساری کے ساری وائلڈ مورے تھی بڑی مشکل سے پکڑ میں آئی لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ مورے ہمارے ہاتھ میں آئی تو بھائی بہت محنت اور مشکل کے بعد فائن لی ہم لوگ مورے لاد چکے ہیں سوئنگ پول کے اندر آہا بھائی مور بھائی تم نے بہت بستہ دکھائے لیکن تمہیں بہت مزا آنے والے کیونکہ تم ہمارے ساتھ جانے والی ہیں پانی کے اندر اور ایک مور ہے وہ سب سے پیاری ماشاءاللہ سے بڑی سی مور ہے گھر ما Another where youサインрядلہ بتخیں ہمارے ذارہ سوئنگ کریں گی میں نے سنا ہے یہ بتخیں بہت پیاری سوئنگ کرتی ہیں آج چیک کرتے ہیں سوئنگ کرتی بھی ہیں یا نہیں کرتی چلو بھائی بتخ بھائی کو ڈالوں میں پانی کے اندر ڈکی بھائی جاؤ ڈکی بھائی تحرنے لگ گیا ہے بھائی سااپ دکھائی اسویمنگ کیسے کر رہی ہے یہ چیک کرو بھائی سااپ چلو بھائی اس کی بیوی کو اس کے پاس زیادہ چلو بھائی اب ہم لوگ چھوڑا ہے اپنی مور کو پانی کھے اندر ماشا اللہ بھائی سویں کر رہی ہے بھائی مور سویمج کر رہا ہے کیا کہتے وای ہے بھائی dou зам Loren ya جا چکی ہے بھتک بھی جا چکی ہے تو ہم لوگ یہاں پر کیوں ہیں اب اس طاق پانی تھندہ ہرہا ہے ٹائٹ والا بسم اللہ الرحمنر بھائی تھندہ تھندہ پانی فل مزے گا مطلب یہ چیک کرو بھتک کیسے نہ آ رہی پانی میں ارے ما شاللہ ما شاللہ بھائی ایک مور تو بھاگئی وہ چیک کرو وہ اوپر چڑھ گئی ہے وہ سب سے خوبصورت مور ہے آر ما شاللہ سے ہاں بھائی ڈکی بھائی مزہ آ رہا ہے پانی میں مزہ آ گیا بھائی بھائی آپ لوگ کمنٹ میں بتاو کہ ڈکی بھائی جو ہے نا ڈکی بھائی اور ڈکی بہن ان کو اگلے ویلوگ میں ہم زبا کریں یا نہیں کریں ارے بھائی صاحب مور کیا لے کیا لے کیا لے ادھر آجو ادھر آجو ادھر آجو ماشاءاللہ بھائی فل پانی میں تیرا کی چلی ہے مور کی سامو بھائی ایسا منظر کبھی دے گا ہے سویمنگ پول میں مور ہے بھائی ایسے پاگل بھائی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری قسم کی مور ہے دونوں اور مزے سے تیرا رہی ہیں زیسے استاد پانی میں ناہا کے جو مزا آ رہا ہے نا آہا اب بھائی استاد یہ چیک کرو اتنا موٹا بچہ لیکن ناہا کیسے رہے بھائی آپ یہ چیک کریں بتک کیسے سویمنگ کر رہی ہے مزے سے یہ دیکھو بھائی فل اس کے پاؤں ہلنا ہے نیچے سے اسامو بھائی یہ چیک کرو کیسے سویمنگ کر رہی ہے مزے سے جا رہی ہے یار یہ بھائی مجھے لگتا ہے ڈکی بھائی کے نا آپ نے بیوی سے پھڑا چلنا ہے اس لیے بیوی سے الگ الگ گھومنا ہے بھائی ہم لوگ نے سویمنگ کر لی لیکن بڑا گندہ سین ہوگی کیا ہوا چمکادر اندر آگے پھنس گئی چمکادر ہاں اوہے استاد بیٹمین آگے بیٹمین اوہے کیا سین ہے بھائی یہ کیا سین ہے پکڑنا اوہے یہ چوزوں کا حملہ تو نہیں کری گے اندر چکور کے چوزے ہیں یار اوہے استاد اس کا رہبیز والا سین ہوتا ہے کاٹ نالے ہمیں بھائی کوئی مسئلہ لیا حکیم زندہ باد آجو نکل نا جائے نکل نا جائے استاد چل دی چل دی گھسو جل دی آپ گھسو نا پہلے مجھے گھسا رہے ہو بہترین ہو گیا بند کر دو لک کر دو لک کر دو کیا ہوا آرہو ایک منت آرہو 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 اٹیک نہ کر چاہے استاد آرہو 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 سپیڈ ہے تو بھائی سین یہ ہے فائنلی ہم لوگوں نے موروں کے ساتھ سویمنگ کی بہت زیادہ مزا ہے لیکن اب لگ رہے گی ہے ٹائٹ والی بھوک یار علی بھائی آپ کے پاس ہم آئے ہیں مہمان آئے ہیں کیا کھلا رہے ہو یار ہم کھانا چاہیں گے ہم کھانا چاہتے ہیں اصل میں ہم جو بھی چیز کھاتے نہ وہ کھاتے ہیں زندہ مطلب زندہ کھاتے نہیں ہیں زندہ زبا کر کے اس کو حلال کر کے پروپر طریقے سے بنا کر کھاتے ہیں تو آپ کیا کھلا رہے ہیں ہمارے پاس زندہ میں شتر مرگ ہیں اور اس کے علاوہ مرگیاں یار شتر مرگ تو بہت بڑا ہو جائے گا یار کیسے زبا کریں گے ابھی مطلب اندھیرہ بھی ہو رہا ہے چیک کرنا آپ کتنا اندھیرہ ہو رہا ہے مرگیاں نکال کے لیاؤ بھائی دو تین پکڑ کے لیاؤ مرگیاں مرگیاں مطلب خود زبا کریں گے خود کھائیں گے مرگی کو ایک مرگی آپ کو زبا کرنی ہے یہ پکڑو آپ کا تحفہ اس کو آپ زبا کرو گے انشاءاللہ اور ایک مرگی آپ کا بھائی کرے گا کون مرگیاں مرگا کوئی نہیں ہے ہمارے ہوتے میں مرگا زبا نہیں ہو سکتا صرف مرگیوں کو ہی حلال کریں گے مرگی کا گوشت بڑا مزے گا ہوتا ہے مرگی کا اتنا مزے گا نہیں ہوتا ہے ایسا یہ اب ہم گوشت فیل ہو رہا ہے مرگی کا آہ مزے آ رہا ہے جاور supervise MOR نہ کر ایک بار آپ ایسے کر کے بڑھا دو یہ موٹی ہوتی ہے لیکن ہوتی فارغ ہیں دیکھو آپ نے بڑھا دیئے نا اب اٹھ بھی نہیں پائے گی خود سے یہ ہم لوگ بینا سارے کے سارے فارمی مرگی کھا گیا فارمی ہو گیا بھائی بات تو صحیح ہے آہ استاد چھوڑی لیا چھوڑی اتنی چھوڑی تھی چھوڑی ابے یار اسامو بھائی ان کو پتہ نہیں ہے میں قسائی تو بھائی فائنلی ہم نے اپنی دونوں مرگیاں زبا کر لی اب جو ہے آپ کا بھائی بنائے گا کڑھائی وہ بھی مزے مزے کی ابھی اس وقت ہم لوگ ہیں کراچی سے بہت زیادہ دور اور یہاں پر کڑھائی بنا رہے ہیں تازہ تازہ مرگی کی بھائی بہت مزا آنے والے کیونکہ میں نے آپ کے ہاتھ کی کڑھائی جب تھی کھائیے نا مطلب دل گارٹن گارٹن ہوا چاہ سا آگئی یہ ہماری آ چکی ہے بڑی سی کڑھائی اور اس کے نیچے ہے موٹا سا سلنڈر اور اسامو بھائی آپ کو بتے اس وقت ہم کراچی سے کتنا دور ہیں کراچی سے ہم تقریباً ایک ہزار کلومیٹر دور ہیں ایک ہزار کلومیٹر مطلب ہم لاہور پہنچ گئے ابے اتنی لمبی نہیں چھوڑو یار بھائی یہ ہماری چکن آ چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جا رہی ہے مزے مزے کی چکن آہا ہا 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 مطلب آپ کا بھائی چیک کرو کسائی پلس شیف بھائی ماشاء اللہ سے چکن وکن ڈال دیو ٹائٹ والی یہ چیک کرو بھائی دیسی گھی اس کے اندر جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھائی ساپ چیک کریں آپ آہا چکن اندر جا چکی ہے فل مزے مزے کی اسامہ بھائی آپ کو ایسی کڑائی کھلانے والا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کھائی نہیں ہوگی بھائی فائنالی ایک گھنٹے بعد آپ دیکھیں چیک کریں مطلب آپ کے بھائی نے کیسی خطرناک کڑائی بنائی آپ لوگ کے لئے تو ایک سیکنڈ میں وقت گزریا لیکن آپ کے بھائی نے ایک گھنٹہ لگایا اسامہ بھائی کیا بولتے ہو یار میں بولتا ہوں کاش تم لڑکی ہوتے قسم سے آہا چیک کرو بھائی مطلب ابھی تک کھائی نہیں ہے لیکن ابھی سے خوشبو جو آ رہی ہے نا بھائی کڑائی تو تیار ہو چکی ہے لیکن صرف روٹی کا انتظار ہے روٹی کب آئی گی یار اسامہ بھائی روٹی کہاں رہ گئی اورے گاڑی ہو گئی گاڑی ہو گئی گاڑی ہو گئی اس گاڑی میں روٹی آئی ہے بڑی خدمت ہو رہی ہے مطلب بندہ ہمارے لیے گاڑی میں روٹی گاڑی میں روٹی لینے کی ہے بھائی استاد رات کے اندھیرے میں روٹی آ چکی ہے یہ بھائی لہا رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بڑی خطرنا کہیں چیک کریں آپ آپ ذرا آنکھے پھاڑ کے دکھویں ارے بھائی اوپے مجھے ڈر لگیا واقعی میں سامہ بھائی آپ کو ڈر لگتا ہے نہیں ڈر تو میرے پاس سے چھوکر بھی نہیں گزرا ابھی میں آپ کو ڈرگاتا ہوں سبحان اللہ بھائی ماشاء اللہ سے مشکات بھائی نے جو کڑائی بنائی ہے وہ آنے کے لیے تیار ہے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی ایک بار کہہ تو مشی گینگ زندہ بھائی کڑائی کھانے کے بعد نکلے گی کیا آواز یار یہ مشی گینگ زندہ بھائی علی حسن بھائی آپ کو پتا ہے اس کڑائی کی مین کردار کیا ہے مشکات بھائی اس میں اتنا مقان ہو گئے تھے اتنا مقان ہو گئے تھے ماشاء اللہ لیکن کڑائی نیو نہیں چاہیے کڑائی سیدھی ہونے چاہیے کے ماملے میں بلکل چھوٹی تاریمجابی کچھ سے بس اسٹارٹ کرو اسٹارٹ کرو بھوم جنگ�+, آج خاؤ تو پہلے موں کے اندر گیا ہی نہیں پہلی تارifik شروع کردی کیا ہوا مطلب یہ وہ تھی جس سے میں آج تاک گیا تھا محروم تھا пес ach چلے بھائی اب آب رہی ہے علی بھائی کی علی بھائی چکجہ بتاہ وسید ریپ اکی بہت آلام بہت آلام homo موسیقی